الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ و نستائینہ و نستغفرہ و نقم نبی و نتوکل علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يحده اللہ فلا مدل له و من يدل له فلا حادي له و نجعد و لا إله إلا اللہ وحده 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 لا شريک لک و نجعد و نجعد محمد و نجعد ان محمد و نجعد و نجعد ان محمد و نجعد و نجعد و نجعد ان محمد بسم اللہ الرحمن رحیم محمد محمد و نجعد والشہدائی والصالحیم سول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمہ کالانا انہی فی بحر غم مغرق خوزیدی ساہلانا اشکالانا امداد کن امداد کن از بحر غم ازاد کن دردین و دنیا شاد کن یا شیف عبدالقادران گن بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرہ رح نوما مغردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا مؤیم و دین چشتی حضرت شیر محمد آفتاب علم و دین جلوہ آئین حقا وارد بولا عالمین مادین زود و سکار چشمے صدق و صفا ناک سوپہ رب بہر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رب شہلی صدری و یسر لی عمری و حل امدادم باللسانی افقہ ہو قولی ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ اللہینا آمانو سلو علیہ وسلم موتسلیمہ السلام علیہ وسلم کوئی زبان خموش میں ربے باوازے بلند ہوشی کرو سلام علیہ وسلم اکمہ ہی نہیں ان پر قربان سمانہ ہے اکمہ ہی نہیں ان پر قربان سمانہ ہے جو رب تو عالم کا اکمہ ہی نہیں ان پر قربان سمانہ ہے اکمہ ہی نہیں ان پر قربان سمانہ ہے تو عالم کا اکمہ ہی نہیں ان پر قربان سمانہ ہے اور آو در زہدہ پر پھینائے خویر تابکے اکمہ ہی نہیں ان پر قربان سمانہ ہے اکمہ ہی نہیں ان پر قربان سمانہ ہے اکمہ ہی نہیں ان پر اور قربان زمانہ ہے جو رب تو آلک کا محبوب یگانہ ہے جو رب تو آلک کا محبوب یگانہ ہے حیرت ہی عبادو الاحترام عزیز دوستوں بزرگو بھائیو السلام علیکم رحمت اللہ اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرقایا صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سانو ساریاں بیریاں عظیم و شان و رحمتاں و برکتاں والی ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم محفل دیتر شکر بھی صادق نصیر فرمائے میں انتہائی مشکورہ جنہ احواب نے اس عظیم و شان محفل پاک داری مخاد کیتا اللہ کریم اس محفل پاک دیتر خیر و پرکتا نصور فرمائے معاملین مرتزمین اللہ کریم سب دیتر خیر و دیتر خیر و پرکتا نصور فرمائے خالقی کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت اور پیار تو میں اپنی گفتگوندہ آغاز کرنا چاہنا سارے ہزار ہیں ہر پاسوں توجہ ہٹاٹو جیڑا مقصد تسی لے کے آئے ہو محفل دے وچھ کچھ لے کے جانواد اس مقصد والتوجہ دیو آپ اس دے اندر گفتگون کرنا اور ایدر اور در توجہ کرنا آوندے جاندے بندے نو بھیڑنا ان محفل دے عذاب دے خلافے محفل دیاں پر قادر نوزائل کرنے اور محفل دے اندر او رہاڑیت اور او لطف اور سرور ختم ہو جاندائے اس واسطے کوشش کریا کرو کہ ساڑھا جڑھا نیک مقصد اس محفل پاکس لے کے چلے ہیں اللہ ورشت رسول اللہ ذکر سونا اسی اس محفل دلچ پھونے اتر گئے ہیں اگر تسی وقت گزارنا ہے تو تسی کارمی گزار سکتے ہیں اپنے نرم گرم بسترین اچھاڑے کے تسی کچھ لین واسطے آئے ہو نہ کہ وقت پاس کرن واسطے اس واسطے میں دوبارہ فرطہ مکمہ دا کہ پوری توجہ دیناسی بھی کچھ بودہ آغاز ہونا جائے سنجا خالی وقت گزار کے نہیں آگے اللہ وحدہ لا شریف نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے پیارے محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم اتاعدہ حکم فرمایا اور خالقی کائناہ جللہ وعلا نے نال اعلان کیتا کہ اے محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے احباب تیری اطاعت کارلین گے تیری فرما برداری کارلین گے تیرے سونے راہ اٹھے چال پین گے تیرے نقش قدم دے اٹھے چال لیند دے وہ اس طرح ہی ہون گے جس طرح ہونا نے میرا حکم بنیا میری اطاعت کی تھی میرے حکم دی فرما برداری کی تھی پھر اللہ کریم نے اگر کنڈیشن کی رکھی کہ سونے جڑا تیرے طریقے کے چل جائے گا اپنے آپ کو فالتوں نہ سمجھے بلکہ بروز قیامت کی میں اونا نو نبیہ دی سنگت صدیقہ دی سنگت شہدہ دی سنگت اور اولیاء کاملی دی سنگت اتا فرما دوارے این آنکھیں کہ میں اپنے زنی کی گزاردہ پہ آتے فالتوں گزاردہ پہ آتے نہیں اللہ کریم نے دی وضاحت فرمای فرمایا وہ حاصلہ اولائی کا رفیقہ اللہ کریم نے دسیہ فرمایا جنہ نو نبیہ دی صدیقہ دی شہدہ دی اور فلیاء دی سنگت مل جائے گی وہ کنہ چنگہ بندہیں اور جنہ اے اے بے آلہ اور عرفہ ساتھی بان جائے گی آلہ اور عرفہ اے ہستیہ جنہیں اے بھی ساتھی بان جائے گی اس سرما بنداری دے اندر حضور دی اطاعت کس طرح کیکی جا سکتی ہے جنہ جنہ چیزہ دی نال میرے مدینے پاک مدینے دے تاجدار نے پیار کیتا انہ دی نال پیار کیتا جائے جنہ چیزہ نو حضور دے پسند فرمایا ہے انہ چیزہ دی نال پیار کیتا جائے سی محفنے پاکت بیٹھ کے چلے جاؤ گے مگر حضور دے حکم نہیں منوں کے نہیں تو میں سمجھا گا کہ تو آری محبت حضوری محبت اونی دیر تک پکتا نہیں ہو سکتے انسان نہیں جنہی دیر تک جنہ پیار ہوئے انہ دیان ادامہ نہ بندہ پناہ رہا انہ دیان ادامہ نہ پناہ رہا جدو ادامہ اپنائے گا پھر محبت مضبوط ہوئے گی اور محبت اندر مزید چاند چاند لگ جانے گا صحابہ کی محبت اگر بیکھی جائے گا ایسا پیار ایسی محبت جنہی اونہ نے حضور دی ذاتنا کیتی ہے کائنات دی اندر اندی مسحال نہیں دی حضرت عربہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے حلو جدو دیگر ملکان دی بادشاہوہ نے حضور دی جسوسی واسکے پیٹیا انہ نے جا کے دسیہ بھی تکی ویٹ کیا ہے انہ نے جا کے دسیہ آگا انہ نے کہا کہ بڑے بڑے بادشاہ بیکھے لیں مگر انہ دی رسپیکٹ و غیبی بیکھی ہے انہ دی واہ واہ بھی بیکھی ہے مگر جو پیار جو محبت جو عقیدت جو الفت مدینہ دے تاج دار دی اپنے غلامہ دے نالے یا غلامہ دی اپنے آقا دے نالے میں آج تک کسے پاسے بیکھی ہے آج تک کسے پاسے بیکھی ہے نہ کہ تم دستے سے ہیستے سے ہیستے سے ہیستے کی بیکھی ہے نہ کہ بڑے بڑے بادشاہ میں دے کھول گیا بڑا بڑا عدب احترام ہوندہ بیکھی ہے مگر قربان جائیے نبی پاک دے غلامہ تو تو فرمایا میں بیغنا ہوا جدو وہ وزو کر دے نے تو اپنے ہتھاں دے فرش تھلے بنا لے دے جدو وہ حجامت بنواندے نے وہ تاں ہی اپنے ہتھاں دے قلیہ دے فرش بنا لے دے جنو وہ وزو دا پاڑے ہی چند کترے میسر آ جاندہ ہے وہ انہاں کتریاں دو مال کے برکت آسل کردہ ہے اپنے چہرے اٹھے مال لے دا ہے جنو نئی فیدہ وہ انہیں ہتھاں دے نالے ہتھ ماس کر لے دا ہے یار تیرے ہتھاں دے نالے مدینے دے تاجدار دے تبرک آڑا پاڑے بیریا فرمایا جدو جامت بنواندے نے کہ بال جڑے ایک بیس بسمیر تلے ہی کر دے صحابہ چک کے انہوں تبرک رکھ لے دے اور اپنے اپنے دترانوں اپنی اپنی آل اولادوں نصیت کر دے کہ جدو اسی دنیا تو جائیے مدینے دے تاجدار دے ایبال مبارک میری قبر میں چھلاک چکے دے فرمایا ایسا پیار میں کسے پاسے نہیں دیکھیا اور کسی جان دے ہو کہ ریندی دنیا تک جیڑا عشق جیڑی محبت جیڑا پیار حضورت صحابہ نے کی تا ہے ریندی دنیا تک بڑے بڑے عاشق پیدا ہوں گے مگر صحابہ ورگا عشق دن اندر وہ محبت اور تنپنی پیدا ہوسکتا ہے حضرت عبد الرحمن جامی پر کے بھی عاشق گزرے حضرت امام بسیری پر کے بھی عاشق گزرے بڑے بڑے عاشق گزرے راضی علم دن شہید پر کے عاشق گزرے مقتاق قادری پر کے عاشق گزرے دیگر عاشق گزرے مگر صحابہ بھی نسحار نہیں بھی اور میں انہیں تحدیث بیان کر دیکھا میرے پاس آگ دے کاجل والے محمود ودوہا دے چہرے والے فلیر دیا ظرفہ والے حابیر دے کڑلا والے شاہ سیندے سہرے والے علم نشرہ دے سینے والے خدا دی خدای لی پا دے شاہ نشری فرما دے صحابہ دی میفر لگی صحابہ دا جمع غفیر ہے ایک غلام چلانہ حضرت سبحانہ رضی اللہ تعالیٰ آکے مجمع بیٹھ گئنے چہرے کی زندت بدلی ہوئی ہے چہرے کی زندت بدلی ہوئی ہے فیس میں نے انہوں نے بڑی چینج نظر آ رہی ہے صد چیرہ پھکا پہا ہویا ہے میرے امام الامبیہ مدینہ نے تاج دا نگاہ کرم اٹھی اپنے غلام پہ بکیا فرمایا او میرے غلام تس تنوں کوئی بیماری لگ گئی ہے یا کوئی پریشانے آ گئی ہے یا حضرت سبحانے عرض کردے اے مازان نے تاجل والے میرے ماں باپ جلے قدمہ کے قربان گیا مدینہ دے لڑے آو کہ نہ کوئی پریشانے یہ نہ کوئی بیماری لگ گئی ہے فرمایا فرمائی ہے حالت کس وجہ تو بڑی گئی ہے فرمایا سوڑے چہرے والے آو حکیمہ مدینہ دے لڑے چہرے والے آو میرے مرضہ اور کوئی بھی حل نہیں وخوا دے تو اپڑی اے صورت پیاری آمی کا جولا کراب ہے تیزاری مازاگ دے کاجل والیا کوئی بیماری نہیں کوئی پریشانی نہیں فرمایا تسکرِ حلام پھر کی وجہ میں تیری فیس ریڈنگ بدلی ہوئی ہے چہرے دے رکھا تبدیل ہے پیرا زند چہرہ پیا ہوئی ہے فرمایا یا رسول اللہ ایک خیال رہ رہے کس دن دن چھوٹا رہی انہی وجہ تو میں پریشان ہو جانا فرمایا دس مرے حلام کیرا خیال ہو فرمایا اے مازاگ دے کاجل والے محبوب پر اوز قیامت اللہ تعالی آنا منصر دوتے فائد فرمائے گا اسی مقام محمود دوتے فائد ہوگے رب جنت میں چندیاں نکال دے گا دودھخ والے دودھخ میں چھلے جانگے مگر سہرے چیرے والیا توڑے ستے بھی اسی جنت میں چھلے جانگے یہ توڑا خلاف کیسے کونے میں چھپیا ہوئے گا اُتھے توڑا سمددار میں ہوئے گا جنتیاں ساریاں نیفتاں کی قدروں اہمیت ساری نظر میں چھلے ہی روے گی اُنہ کی کوئی قدروں کی ایمت نہیں ہوئے گی اُنہ کی کوئی ویلیو نہیں ہوئے گی مازاگ دے کاجل والے میں اے خیال سوچ کے پریشان ہو جانا ہوا اے تھے دل کر گا جتوں دیدنوں فوراں اپنے کچھ ہڈ کے چلی بارگا میں چاہ جائی رہے وہ دھکی میں دیدار کرانگے میرے مازاگ دے کاجل والے نے اپنے عاشق سادق دیدار سنی حضور علیہ السلام مستدار فرما رہے گے اُدھر و جبریلِ امیر مجریف لے کے یاد ہے فرمایا اے مازاگ دے کاجل والے اپنے غلام ردست پر عبدہ حکمیں دنیا اُدھے پردہ جندے نہ پیار کرے گا رب قیامت اللہ دن اوندی سندن نصیب فرما دے گا نرائے تکبیر نرائے رسال نرائے سکیر نرائے حیدری سوڑیاں اُتھے تیرا دیدار بھی ہوئے گا ساڑے واسدے جندت میاں سامیاں مہمتہ بھی قدر و احمیت ختم ہو جائے گی ساڑا تے ایمان کے عقید آئے اے سوڑے چہرے والیاں جدو ساڑا تیرا چہرہ ویکھ لئیے تُو اے ساڑا چین تے قرار سوڑیاں تُو اے ساڑا چین تے قرار سوڑیاں تیرے نال بسجی بہار سوڑیاں تیرے نال بسجی بہار سوڑیاں تیرے نال بسجی بہار سوڑیاں اے مازاگ دے قادل والیاں اے خیال سے تو دائے اُتھے جبرین نے ابھی تجریف لے کے آگیا فرمایا اے مازاگ دے قادل والیاں اپنا پیغام اے اپنے حلام نو کہہ جوڑے دنیا اُتھے بندہ جنال پیار کرے گا اُو کی سکت نصیب ہوئے گی سونیا جنہ تیری ذات نال پیار کرنے میں قیابت والے دن مازی او نالو تیری جدائی کا سطمہ نہیں ہور دیاں گے بلکہ او نالو بھی تیرے قدمہ میں جگہ نصیب فرما دے وانے او نالو بھی تیرے قدمہ میں جگہ نصیب فرما دے وانے حضور علیہ السلام نے صرف ایک ایک خواہش کے ساجت نہیں کرتا کہ اُنا دی اے دیل دی کفیت تھی یا دیل دی تڑپ تھی بلکہ حضور دے ہر عاشق دا اے دن تھی کہ چہرہ ایفت دعا ہوئے حضرت سینہ صدیقی اٹھ پر فرما دے رہے یا رسول اللہ صدیق جی ایک کو خواہش ہے کہ سونیا چہرہ تیرا ہوئے تفیندہ میرمہ ہر وقت تُو سامنے ہوئے تفیندہ میرمہ تیلو تکدہ رمہ جی کردہ تیلو کول بٹھا کے تکدہ رمہ لونو میرا بن جائے اکھیاں مختاج نہ رمہ میں اس اکھ دا اکھ دا فرما دے چہرہ تیرا ہوئے تے سونیا بھیدہ رمہ ہر حضور دے عاشق نائب ایک کفیت سی انا دیس کہ حضور دے چہرے تو بغیر یا حضور دے زیارت تو بغیر انا دا وقت میں سی گزردہ اور صحابہ فرما دے نی کہ جتو سانو حضور دے تیدار دے تڑپ ستاندی سی کہ سانو کسے کڑو پچھنا نہیں سی پیندا یا تو کسے حضور نو جاندیا ویکیا کسے پاس تو بھائی ویکیا فرانی جگہ دے جاندیا فرما دے نیجینا دلیاں جو خوشبوہا دے ہھولے اڈا خوشبوہا دے سکھ جائے سکھ جائے مدینہ تیدار دے تڑاختی بارگاہ جب پہنچ جائے کہ میرے مدینہ تیدار دے ذاتِ نارک او ذاتِ بارگئے جنا دے نال انسان تے انسان جانوارا نے بھی پیار کیتا ہے جرختہ نے بھی پیار کیتا ہے جند پرند حوانات سب نے پیار کیتا ہے پتھرہ نے پیار کیتا ہے احد مہار ہے اللہ اتبارک و تعالی حضور دا صدقہ کرم فرمائی جیڑے تو وہ ایک کیائے نہیں جینا نہیں بیکیا رابعونا نمی بکھائے اللہ نے کرم فرمایا میرے وہ سعادت نصیب ہوئی اہد پاہر نمی بیک کرنی اہد پاہر نے مطلب نہیں فرمایا حضور نے حضور نے فرمایا اہد میرے نمی پیار کردائی تو میں اہد نمی پیار کردائی پتھر ہے بے جان چیز ہے اکل شعور کوئی نہیں زوک پیار کتے نمی کردائی حضور دی ذات دے نال حضور نے فرمایا اہد میرے نمی پیار کردائی تو میں اہد نمی پیار کرنا ہون تو سی زرہ توجہ نال میری گال سوڑ کے دسو یہ پتھر ہو کہ حضور نال پیار کرے تو یہ حضور دا غلام بھی ہوئے حضور دا امتی بھی ہوئے حضور دا کلمہ پھڑن والا ہوئے تو جتا حضور نال پیار کرے گا پھر حضور ہوں دے نال کی نا کو پیار کرے گا حضور نال بلکہ آؤ بے ہوں گے تو ایک واقعہ بیان کر دینا حضور علیہ السلام حضور دے اکر خشک تڑے دن آرے کھڑے ہو کے خطبہ جمعہ اشارت فرما دے ہو حضور دی ایک خادمہ نصریف لیائی فرمایا یاد سواللہ آپ کافی دیر کھڑے رہن دے ہو تو آپ نے جسم مبارک میں تقاوت محسوس ہوں دی میں نے حکم فرماو میرا خامن جیڑا ایک لکڑی دا کم کر دا ہے تو میں ان دے کونوں توڑے واسطے مبارک شیف برما دے ہو حضور نے حکم دیتا حکم دی تمہین ہوئی تو حضور علیہ السلام واسطے مبارک شیف آگیا لکڑی دا بڑھن کے حضور علیہ السلام ان دے اکر بیعت کے خطبہ جمعہ اشارت فرمایا اوہ جیڑا خشک تنہ سینا جنہیں نے حضور دیکھ لا کے خطبہ جمعہ دیتے سانے اوہ خشک تنہ حضور دے اشک بچے روح لا کے میرے امام علمبیہ مدینہ دے تاجدار دی بارگاہ دے صحابہ آکے ارز کرنے نے امازار دے قادل والیا پستے کے مچ کسے روڑ دی آواز ہوں دی یہ روڑ والا نظر نہیں ہوں گا مگر روڑ دی آواز ہوں دی یہ ایک دھنٹ پڑی آوازیں جبیں اوٹھنے کے کلوندہ بچہ جدا ہو جاوے مادے کلوندہ پتر جدا ہو جاوے اس سکینہ لہے کے آہوے لہے کے روڑ داوے یا روڑ دی یہ یا رسول اللہ اس طرح کی دھنٹ پڑی آواز آ رہی ہے روڑ والا نظر نہیں ہوں دا مگر آواز ہوں دی یہ میرے امام علمبیہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد صریف دے میں تشریف لے گیا ہے کہ کی بے کیا حضور نے اوہ خدور دا خوش پتنا چندے گا حضور پہ اگلا گے خطبہ جمع دینے سڑھ اے حضور دے غم دے چھلوڑا پہ آئے اوہ لو حضور دے غم دے چھلوڑا پہ آئے حضور کی چھتائی دے چھلوڑا پہ آئے عارفے کھڑی نے خمور صورت تلزمانی کی تھی آپ حرما نے عشق جنا دی اوہ ہڈی رچے آئے اوہ لوڑا پہ او نا دا اشق جنا دی اوہ ہڈی رچے آئے اوہ لوڑا پہ او نا دا ملتے روتے انتے بچھڑے روتے وہ روتے دے تردے آلام اے مذہب دے قادل والے رون والے دیوازوں دیئے جو تو میرے حضور تشریف لے کے آئے بیک کیا جو کھجون دا خوش اتنا رون دا پہ آئے مذہب دے قادل والے مدینے میں تاجدار تھے وہ تو اپنے کلاوے میں چلے تھے جوے کیسے بندے وہ چپا ماری جائے اس طرح اپنے کلاوے میں چلے تھے جو جنہیں بچہ نے تھپکی دے کے پیار کری جائے بچہ روتا ہوئے تو پیار نہ تھپکی دے دیئے جو پکا گیا حضور علیہ السلام اس طرح پیار کرنے پہنے اور سسکیاں دیندہ آہاں بھنساں گووش ہو جانتا ہے کہ میرے امام علمبیہ نے فرمایا اے دکلو میری جنہائی دوارا بھی ہوئی کیونکہ میں اے دو چھاڑ کے بندے اُٹھے بیٹھ گیا ہوا اے دو چھاڑ دیتی اے دا سہارا چھاڑ دیتا ہے اے سوہاں سے میرے جنہائی بچہ رویا میرے سجمے بچہ رویا حضور فرما دے دے کہ میں اے دو چپنا پر آجا دے کیامت تک میرے عشق دے بچہ رونا ہی رہنا کیامت تک میرے عشق دے بچہ رونا رہنا اے دو چھاڑ دے پچھنا چاہ ساما لکڑی نبی دے اس کلچے رووے کہ حضور ہوندے دل پیار کرن تجھے ہلا پیار کرے گا کہ اے دے دے میری آقا دا کنہ کو کرم ہو جاوے گا اے دے دے میری آقا دا کنہ کو کرم ہو جائے گا حضور نے فرمایا اے دو چھاڑ دے تک میرے عشق دے بچہ رونا تنا تجھے عاشق تھا جس تک سے دلنا المدینے دے تاجدارنا پیار کرنے دے پھر دنیاوی زمر جائے گی قبر بھی زمر جائے گی حشر بھی زمر جائے گا حضرت قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ تعالیٰ لہنگا شفاہ شریف یہ ادھر لکھے آئے آپ نے فرمایا کہ محبت دیا علامتہ دے اچھلی علامت ہے کہ جندے نال پیار ہوئے اندھے دیدار دی تڑپ ہونے چاہیے گی جندے نال پیار ہوئے اندھے دیدار دی تڑپ ہونے چاہیے گی کہ کاش کہ ان میں ایک چلک اپنی وقع دے رہے کہ فرمایا پھر جندے نال پیار ہوئے اندھا ذکر بھی کسرت نال کرنا چاہیے گا اندھا ذکر کسرت نال کرنا چاہیے گا جنے بھی حضور دے نال پیار کردے ہونا کوشش کریا کرو زیادہ تو زیادہ حضور دی ذات درودہ درودہ پاک کی ایسا وظیفہ ہے جنہ حضور دنال محبت رشتے رو مزید مضبوط کر دیں کتنے بھی سلاسہ طریقت نے ساڑھے سارے بزرگان دینے جنہ کو بھی جاؤ نماز فرض وظائف تو بات جنہیں کسر دنال درودہ پاک دا حکم دے دیں دروشی پڑھیا کر دروشی پڑھیا کر درودہ پاک پڑھیا کر فلانا دروشی پڑھیا کر فلانا دروشی پڑھیا کر تی دار دن قربونے چاہیے دیں کہ کیوں نہ اسی آج میں فل سجا کے بیٹھے ہاں کہ مدینہ دے تاج داز دی بارگای کے چھرنف کرنے کی یا رسول اللہ ساڑھے کروٹے مدینہ شریف پورے تو آڑھے کروٹوں صحیب نگر پورتے کوئی دنہ نگاہِ کرم فرما دے مدینِ والیہ قدیش آدھے تے گی غلامہ دے نگاہِ کرم فرما دے آو حضور دی بار دوے چرز کریئے مازاگ دے قادر والیہ قدیش آدھے والفے ربا کمیلی والے قدیش آدھے والفے ربا کمیلی والے غریبان دی قسم جگہ کم میرے آنکھیں دے تُسا پکل نہیں پڑھنا ان کی وجہ یہ دے کہ پڑھا کہ میرے اچھے کوئی جہن نہیں دے کرنا اپنے نبی دا ذکر کرنا دے جس نبی دی محفلیں چاہے ہو انہوں وہ خانواستے اس نبی دی بارگاہ میں چہاز نہیں لگوا کے جیڑا تے آندھا نام میں بڑا اوٹ کی پریفگار آتے میں بڑا فلام آتے میں بڑا فلام آتے اُتھے اُنی قدر ہوں دی جہاں چھک جانا ہے جو ساڑھے بزرگاں نے لکھا ہے ہمیشہ پھال اُس ٹینی تے لگ دے جہاں چھکی ہوں دی ہے آکر ہاں بندے نو تے رب نو بھی ساندھا نہیں کردا اور اِئے آکر بندے نو کرنے بھی نہیں چاہی دی اترانے پاک اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ بندے ہاں تیری حصیت کی یہ ایک پانے دے بے قدر قطرے نامت میں تخلیق کیتا ہے یہ اکڑتا دے واسطے تیرے نہیں چاہتا ہے اس واسطے تکبر جڑا اے وضادی ذات میں جہتا ہے انسان رچائیدہ ہمیشہ چھک کے رہنا چاہی ہے ہمیشہ نیمیہ ہوکے رہنا چاہیدہ پھر کچھ ملتا ہے کہ حضور کی بارکہ بچے حاضری لگواؤ تسی بھی مل کے سارے کہ پتہ لگے حضور دے دیوانے پھر مانے بے کہ آج میں فلچ اپنے آقا تا فکر کر دے پہلے مل کے رہ گئے لو قدیشہ نیول پہ راپاک کمیلی والے قدیشہ نیول پہ مل کے کوئی زبان خموش نہ لگے فیمار پھڑے بچے کٹ گے سارے میں ل کے آخو قدیشہ دے ول پہ راپا کم قدیشہ جے والے پہ راپا کمیلی والے قدیشہ دے ول پہ راپا کمیلی والے غریباں تی کس میں جگا تم جڑا غریب کے دمانہ پڑھ کے بیٹھائی رہا اکمپت خضرہ تھا تو صبر کر کے آتے غریباں تی کس میں جگا تم اور جڑا کرے تو رومی پچھا بھی تو ملیا تیڑا در تو رومی پچھا بھی تو ملیا اوہ آزت روی کر آتا سکے کاش کے اوہ عشق سا نو نصیب ہو جائے اوہ پیار سا نو نصیب ہو جائے اوہ الفت سا نو نصیب ہو جائے اوہ لگن سا نو نصیب ہو جائے جیڑی پیال پاک نو حضور بن عاشی سلیبان فارشی نو حضور بن عاشی صدیق اکبر عمر فروغ عثمان وری مولا متجان حضور بن عاشی جڑا کرے تو رومی تجانی نمتیا اوہ آزم نوی کر اتاکم لیوال قدیر شاہ نوال پہ اتاکم اوہ مسلمان ماں یہ بات کری نہ ہو جائے میرے نبیدی ذاتی اوہ ذاتے جنہ جان باڑھ بھی پیار کرن لکڑا بھی پیار کرن پتھر بھی پیار کرن پتھر جس کار میں جو حضور چلے جان اس کار دا کنہ کو مقام ہوئے گا اسی جو اڑی کا لاکہ بیٹھے ہیں کمری والا ساڑھے کو ویڑے آ جائے جس ویڑے حضور خود چلے جان اوہ سدائی حلیمہ دا وہ کام دا اگا دا کون کرن اللہ بڑیاں بڑیاں دائیاں آئیاں بڑیاں بڑیاں دائیاں آئیاں کہ تمہیں سیدت والے نے لکھیا حضور مو اس راستے چھڑ کے چلیاں دیا کہ انہوں نے والا دا سایا سرد کوئی نہیں کہ کل مو اصل انہوں نے پرورش کرانگی تو بتا نہیں شاہنو کوئی معلوم مطاب ملے گا کہ نہیں ملے گا ملے گا میں سنجھے گا معلوم مطاب دی گالنے اسی میرے نبی نے اوہنا دائیاں نو پسند دی نہیں سکتے حضور دی نگاہ کرم اور حضور نگاہ نبو وطن الویخ دے پیسان ایک مائی پھنڈی دی داچی ماری سو پھنڈی ماری سو اور ایک کل یاد رکھے جو بیڑیو محفلے پاکر جون آئے ہو میرا نبی غریبہ دے نال بوتا پیار حضور دی بارگاہ دے بچ اکمائی پر صاحب امدہ سیدھا ہون دی بجا تو زینی توازن پر قرار نہ ریا تے حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے جا کے نا دروازے تے کھلو کے تے حضور نو اشارے کرن لگی تے حضور نو اشارے کرن لگی تے تے حضور علیہ السلام اٹھ کے گئے تے صحابہ اکرام نے کہا یا سوہ جا زینی توازن ٹھیک نہیں آپ چھڑو ہی دوں مگر حضور چلے گئے انہیں کہا میں اتھ ہی گال نہیں کرنی تو اگلہ میں بار تھوڑا سا رکھے نکل کے نا اتھ ہی سیڑ دے ہو کے گال کرنی حضور انہوں نے نال چلنا شروع ہو نال چلنا شروع ہو گئے حضور علیہ السلام تے حضور علیہ السلام جو تو نال چلن لگ گئے تے کافی دور جا کے انہوں نے تپے حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے کافی دیر حضور دنال گفتگو کر بھی رہ گیا صحابہ فرماؤدر ایسی فیق دے رہ گیا اور سانو اے فکر بھی ہو رہی سی کہ حضور علیہ السلام انہیں دیر ہو گیا کھڑے میں کہ حضور دی طبیعت مبارکہ تے گیا اثر آئے گا مگر حضور نے بڑے تحمل دنال انہوں دی گال سنی گا لگتا سی کہ او اپنی مکمل گال کر چکی ہے اور حضور انہوں نے جواب بھی دے رہ گیا کہ پاڑے تیسی پوچھا یار سلی اللہ زیدی توازن شہیلی کو ایوے انہیں دیر توانو انہیں گلہ لائی رکھے آئے کہ میرے حضور نے پتہ کی ارشاد فرمایا بیلیو اپنی قسمت ناز کریا کرو حضور نے فرمایا جہاں انہیں میں نے سنا گا دے ہور کون سوئے تھا وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِنَّا رَحْمَتًا يَعْلَمِينَ مِنَا مَدِينَ تَعْجِدَرْ سَارِ عَوَاسِ رَحْمَدْ بَارِكَيْا اس واشتے میں حضور مَاریا تے بہتے کرم فرما رہے ہیں ہماریاں ہوتے بہتے کرم فرما رہے ہیں حضورتی نگاہی نبوبت رہی خریشی حضرت سیدہ حلیمہ جدو اپنے کاروچوں چلی گیا کہ فرمادیاں نے کوئی ندار دین والا کین والا آوازان آ رہے ہیں میرے کن وچ انہی آواز آ رہے ہیں آپ فرمادیاں نے جدو میں کاروچوں چلی گیا میرے کن کے بچ انہی آواز آ رہے ہیں وہوانی حلیمہ تیرے تھے وہوانی حلیمہ تیرے تھے آج کرم کا نایات جانائے وہوانی حلیمہ تیرے تھے وجل اج وہوانی حلیمہ تیرے تھے آج کرم کا بایا جانائے ایک یک دا تیری جولی مچ آج کو ہر پایا جانائے اپ جان کا تیرے حق نالے چار کا تیری اپتریاں انہوں ایک دن ساری کائنات دا مختار بنایا جائیں حضرت سیدہ حلیمہ فرمو دیا جو دو میں پچھتی پرشاندی نبید محلے آگئی آئے 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 صد کے جائیے حلیمہ دیا نصیباتوں اساوے کے صدرہ اساوے کے صدرہ مدینہ شہر دیں مدینہ شہر دیں دکی شاہ کچھ نہ ہے سیدہ حلیمہ فرمو دیا پچھتی پچھاندی نبید محلے آگئی پچھتی پچھاندی حضور دیں کارکول چلی گئی کسکک دیتی حضرت دیں عبدالمطرب رضی اللہ تعالیٰ نو نکل کے آئے فرمایا میں ڈائیا تھی بچہ لینواز دیا یا پتہ چلے آئے باڑے کانزے میں چھ بچہ فرمایا ہا میرا نا ہاں میرے کاراندہ میں پوترہ دکھتا ہے حضرت سیدہ حلیمہ اندر چلیا گئیا شامدل حق محسدی الوی نے لکھیا حضور علیہ السلام سفید راگ نے اوٹی کمبل دے میں چرام فرمایا تھا حضرت سیدہ حلیمہ فرمایا تھا کہ تو میں حضور تو اپنی گود میں چھٹھایا اپنے ہتھا نمتے چکیا کہ میں کیوے کیا اپنا جدو کپڑا ہٹایا حضور میں چہرے تو ایک نور کی لات مکلی جڑی آسمان تک ملند ہو گئی آسمان تک ملند ہو گئی میں ذہن میں چھٹھ خیال کیتا حلیمہ جان بھی تر گئی تو پروانہ کریں اگر ایک در چھٹ کے نہ جائیں ایک در چھٹ کے نہ جائیں اے لجپالہ دادارے اے کریمہ دادارے اے سخیہ دادارے جتو کوئی خانی جا سکتا ہی نہیں جتو کوئی خانی جا سکتا ہی نہیں آخر مختصر وقت نہ تکا جائیں حضرت سیدہ حدیدہ فرماؤ دیا نے میں حضور دوں رہ گے اپنے کاروچ چلی گئی میرے کاروچ اللہ دیا رحمتہ دانزول ہو گیا فرماؤ دیئے میں جا رہی ہوں میرے کاروچ چلی estaba رحمتہ دانزول ہو گیا بیمار جانور تن رسط ہو گیا بیمار جانور تن رسط ہو گیا میرے کاروچیں رحمتہ پرکت آیا آ گئیا حضرت سیدہ حلیمہ فرمو دیا نے جنہوں میں حضور کو اپنے کارویچ لیا کے گئی کہ میں اپنے خامد ہوا کیا پکنیا تھا تو دھوکے لیا ہو خامدیا کیا کیا دیا گلہ کرنی ہے انہیں دن ہو گیا نے پکنیا نے کچھ کھاتا نہیں حضرت سیدہ حلیمہ فرمو دیا نے میرا کامل یقین ہے اے جرہ پچھا ساتھے فیڑے آ گیا ہے رب انہیں قدمہ دی پرکت نہ ساہمے کارویچ رحمت نہ نظر فرمائے گا میں تو ابتہ کہا کیا کیا ہے تو تجھ دھوکے لیا گیا ہم حضرت سیدہ حلیمہ فرمو دیا دے تو میرا خامد دھوڑ تو دھوڑواستے گیا دھوڑ جوڑواستے گیا کہنے دے حلیمہ پرتن لیا ایک پرتن دو پرتن تھیل پرتن حتیٰ کہ ساور پرتن ختم ہو گیا مگر دھوڑ ختم نہیں ہویا نپیدے قطمہ دی پرکت لٹے دھود ختم نہیں ہویا حضرت حاضر سلوکہ دے پڑوسیاں دے کناہ میں چاہاں کے تستک دے 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 اور ساڑے رین والے پریبیو تو انہوں دو دو چائدہ دے ساڑے کروا کے لے دیو وہ انہوں نے حاضر فکر و فاقہ دی زندگی گزارنوا دیو تو انہوں نے دو دو چھاڑ کے پانے نہیں پورا بیستر نہیں ہوں تو اسی سانوں کی دینا چاہتے ہو فرمایا آج آ کے ویک ہو دے زی آج دل پہ ہارا ہی لگ گئی آج دل پہ ہارا ہی لگ گئی آنے ساڑے کرو آ کے دو بے لہا جاؤ انہوں نے کیوں یہ کیوں ہوسکتا ہے یہ لگر بکریاں ہوں جنہیں اپنے سہارے دے کھڑیاں بھی نہ ہوسکتا فرمایا ایک بکریاں دا کمال نہیں اے جیڑا بچہ زی لہ کے آیاں اون دے قدمہ دی اون دے قدمہ دا کمال ہے حضرت سیدہ حلیمہ فرمو دیا نے ایک دے میں میں سہتے بچوں جو میں آپ اسی کے ہاتھی لوگ بیٹھے ہو سنگی بیلے بیبیاں اٹھ کے سہتے بچے چاڑو دے دیا نے چاندی چاڑنی ہوندی یہ نور پیدا بھیڑا ہوندہ ہے چاند بھی نظر آ رہا ہوندہ ہے جن نور پیدا بھیڑا ایسی آگنیاں حضرت سیدہ حلیمہ فرمو دیا نے میں اپنے سہتے بچوں چاڑو دے دی پہیاں اچاند شکتا میری نظر آسمان وال اٹھ گئی تو میں کی رکیاں چاند کدھی سچے ہو جانگا ہے کدھی کھپے ہو جانگا ہے کدھی داندے ہو جانگا ہے کدھی چڑھ دے ہو جانگا ہے میں سین میں چھ خیال کرنی ہاں ہرے چاندوں کی بان گیا ہے کدھی سچے ہو جانگا ہے کدھی کھپے ہو جانگا ہے کدھی داندے کدھی چڑھ دے ہو جانگا ہے فرمان دیا نے فرشکتا میری نظر وقت دو آ چہے دے پہی کہ میں کیگے گیا یہ تو لادا گھوڑا گھوڑا جن نظرہ اٹھ اچھے سپاں سے جانگا چاند پیو دل ہو جانگا آدھا حضرت نے تکیوانی فرمائی چاند چک جاتا کدر اوہ انگلی اٹھاتے مہد میں چاند چک جاتا کدر انگلی اٹھاتے مہد میں اوہ کیا ہی چلتا آئی شاہ رو پر کھلو نا نور کا فرمائی دے نے حضور سے اونیا پرکتا نظر آگیا چاند دے نے گزرے تے محلے دیا بی بیاں کٹھیا ہو کے آگیا یعنی حلیمہ ازی تیرے نال گال کرنواستے آئیا ماتسو مندی دارو کی گال کرنواستے آئیا انہاں کے حلیمہ سانو پتا ہے کہ وقت گزارنا بڑا اوکھا ہے مگر اسی تینوں ایک مشورہ دین آئیا ہوا کہ جو رات سون لگے اپنے چراغ بجھا کے سویا کر سانو پتا ہے اج کل تیرے کارکوشحالی آگئی ہے حضرت سیدہ حلیمہ اونا دی گال سون کے مسکرار رہی آنے وہ آنیا نے حلیمہ مسکرار کی بجا کی ہے کی بجائے مسکرار کی حضرت حلیمہ فرمو دیا نے نکیوے دیا کلا کر دیا ہو میرے کارکوش راگ چل رہی نہیں اونا کے اسی بیخریہ ساری ساری رات تیرے کاندھے روشن دانا دی چھو نور دیا لاتا نکل دیا نے نور دیا لاتا نکل دیا نے اسی بیخریہ وچانکا چانک نظر ہوتا ہے حضرت سیدہ حلیمہ فرمو دیا نے کی کل دیا کلا کر دیا وہ جگو دا فکتو ہاں دے چہرے بانا فلیہ دیا ظرفہ بانا میرے بیڑے قدم پایا سو میں اوڈوں دا دیوہ اپنے کار میں چپاڑیا ہی نہیں اوڈوں دا دیوہ بانا پایا نے کیوں کہ اپیر میں ہلی شاد ترجمانی کرنے کیوں نہ کیا مکھ چاند بدر شاہ شانی ہے اے مکھ چاند بدر شاہ شانی ہے مطھے چمک دیلات مولانی 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 ہے اے مطھے چمک دیلات مولانی ہے اے مطھے چمک دیلات مولانی ہے مطھے چمک دیلات مولانی ہے مطھے چمک دیلات مولانی ہے ماں احسنا کا ماں اکر مالا کا کتھے مہر یا دی کتھے میری سنا کتھے میری یا دی وہ مزا نہیں ہے کہ کسی نہیں سونے پہ جس مزینا میں پڑھ دا پیانا کتھے میری یا دی کتھے میری سنا اے مطھے چمک دیلات مولانی ہے جس نے حضورنا پیار کیتا ہے رہن دی دنیا تک اندھا نا چمک دیلات مولانی ہے کون جاندھا سی بلالے فارغ کون جاندھا سی صدیق اطور عمر فروق عثمانِ غلی مولانی ہے مولان مرتضان کون کس اگر نے سی پتا ہو رہا ہے جے اے نا دیت نسبت مدینہ دے تاجدار نا نا ہوتا ہے نا ہوتی تک کتن کبھی نہیں سکتے جو فضیلت جو مقام کوئی جو صحابہ نو ملیا کہ حضور دے صدقے دنا دنیا سیدہ زہرہ پاک دا مقام حضور دیا بیٹیاں دا حضور دی ازواج متحرات دا یا چترے بھی حضور دے در بالے دے یا گھر بالے دے انہ نو سارے نو مقام ملیا کہ تکن دے صدقے ملیا حضور دے نسبت دنا دنیا اس واسطے بھی دیو اپنا تعلق اپنی نسبت مدینہ دے تاجدار نا لگا ہے اگر چاندے ہو کہ ہر بدہ ایک اس چیز کا وقت بھی اندادہ کر سکتا ہے کہ ساری زمینی دیت سے گزارنی کوئی نہیں ایک نہ ایک دن اس دنیا تو چلا جانا ہے خاص طورت نوجوان جنہیں شوشل میڈیا استعمال کر کر کے اپنا تماغ خراب کر چکے نے اور اپنے عقائد پر باد کر چکے نے نماز روزے تو دور ہو چکے نے خدا را اس زندگی نو خلیمت جانو جت چاندے ہونا کہ قبر دے وچہ سی راحت اور سکون لی زندگی گزاریے اینا بہودا چیزاں نو چھٹ کے ترے مصطفیٰ دے نا لگا 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 قرآن دی تلاوت کرو حدیث نا سبت پڑھو اور حضور دی ذات زیادہ تو زیادہ دھرود پاک پڑھو اپنی نسمت حضور نہ لالو ہو پھر تیری دنیا بھی سمجھ جائے گی تیری قبر بھی سمجھ جائے گی تیرا حشر بھی سمجھ جائے گی اللہ کریم سانو مدینہ دے تاج دار بھی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ بھی سمجھ جائے گی دو سمجھ جائے گی سمجھ جائے گی صفحات آلے کامل قیلہ سلام شمع بزمی دعات بدعا جس سہانی گھڑی چبکتے پاکا چاند جے سو ہر دی گھڑی چبکتے پاکا چاند روس دل یفرو سے ساعت پیلا بھو سلام و شفا جاد رحمت پیلا بھو سلام صدر مفدر کے مقیم صدر مفدر کے مقیم سلام رحمت پیلا بھو سلام مفدر کے مقیم سلام رحمت پیلا بھو سلام مفدر کے مقیم صلی اللہ علیہ وسلم یا میرے کریم اللہ اس محفل پاکا اپنی پاک بارگرہ نے قبول فرما یعنی پاک دینہ نے اس خوبصورت محفل دا احتمام کی تا یعنی پاک دین جو گھنے لات جو گھنے ترقی عطا فرما میرے کریم اللہ جتنے بھی حباب تیرے محبوب تیرے محبوب نے ذکر کی محفلے چاہے یعنی پاک بارگرہ نے قبول فرما جو ذکر و ذکار کیتا گیا رب کریم اس دن کے عمل کرنے تو فی قطاع فرما یعنی پاک نبی پاک دین پاک کی سچی علامی نصیب فرما میرے کریم اللہ زندگی شان دی موت امان دی نصیب فرما خدایہ بحق کے بڑی فاطمہ کے برکول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست دامانے آل رسول یا الہی خیر گردانی بحق یا الہی افل خیر آخر خیر زاخر خیر باطل خیر خاتمہ بالخیر صلی اللہ تعالیٰ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ اجمائینا برحمت یا رحمت